موسیقی 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 آئی تو اس کے اندر بھی آج جو ہے وہ آپ نے اس کو کب دل سے تسلیم کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر چالیس نقاط اٹھائے گئے بالکل اٹھائے گئے ہم بھی کہتے ہیں وہ جو نقاط اٹھائے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو اسمبلی کے اندر ہونا تیئے تھا اسمبلی کے فلور کے اوپر جو کمیٹی ریفارم کمیٹی بنی ہوئی ہے الیکشن کے لیے قوانین کے لیے اس کے اندر تو آپ حاضر نہیں ہوتے اور آپ باہر جو ہے وہ مجموع لگا لیتے ہیں عدالت کے باہر اور اب آپ نے پھر وہی کوشش کی ہے کہ آپ جلسے جلوس کر کے پریشرائز کرنا چاہ رہے عدالتوں کو بلکل میں مادیا کہوں گا دو ٹوک کہوں گا کہ آپ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے کسی پریشر کے اندر نہ قوم آئی گی نہ عدالتیں آئے گی نہ کوئی اور عدارہ آئے گا اور نہ امپائر آئے گا نہ اولی اٹھانے کے لیے نہ ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ دیکھتے رہ جائیں گے منور اقبال گوندل صاحب بی بی سی کے جو ریپورٹ ہے یہ صحافتی ریپورٹ ہے تو عدالت کے نزدیک آپ کو پتہ ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی کیونکہ عدالت جو ہے وہ اخباری تراشوں کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہے اس پر بھی اتراز کر چکی ہے عزمہ جانتا کہ اخباری تراشوں کی ریجیکٹ کرنے کا تعلق ہے وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے اس سے پہلے جب افتخار محمد چودری صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے تو وہ اخباری تراشوں کے اوپر ہی سوہ موٹو لیا کرتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ حقیق سامنے آ جاتے ہیں جو ہمارے انویسٹی گیٹنگ ادارے ہیں جو سپروائز گورنمنٹ ان کو سپروائز کرتی ہے اس کے طاعت وہ کام کرتے ہیں اور وہ اس کے معاونت کرتے ہیں کوٹ کو وہ ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں جو اخبار میں آتا ہے یا ٹی وی میں آتا ہے یا کسی پرنٹ یا دوسرے میڈیا میں آتا ہے تو اس حوالہ سے وہ جو انویسٹی گیٹنگ ادارے ہیں وہ انویسٹی گیٹ کرتے ہیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ بی بی سی کا تعلق ہے میری نزدیک بی بی سی کوئی اتنی امیت کا حمل نہیں ہے رائل اس سے بھی زیادہ امیت کا حمل ہے جو بھی میڈیا ہے جو بھی پرسن ہے جو بھی بندہ کو سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کو آنر کرنا چاہیے اس کا قطن یہ ہرگز مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ یہ بی 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 سی نے کہہ دیا چونکہ ہم اس سے پہلے جو سرکاری دستاویزات حاصل کی ہے سرکاری دستاویزات اگر انہوں نے لی ہیں تو ظاہر ہے اس کو وہ آپ کی یہ جو پروگرام آپ کر رہی ہیں اس کی بھی کوئی حصیت ہوگی اگر اس کی کوئی حصیت نہیں تو اس کی بھی کوئی حصیت نہیں ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ بی بی سی کوئی سرکاری کوئٹ محسوس کرتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جینور ہیں تو ظاہر ہے اس کی بیس پہ وہ فیصلہ صادر کریں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ مصدقہ نہیں ہے یہ تصدیق شدہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے نہیں ہے یا کسی ادارے کے ایشو کی ہوئے نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے کوئٹ کے پاس ڈسکریشن ہے کوئٹ کے پاس جب یہ میٹر پرنامہ کا گیا تھا تو کوئٹ پہلے دن بھی اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتی تھی اس کیس کو ڈسمیس کر سکتی تھی لمنی اس کو کہتے ہیں ڈسمیس ان لمنی وہ جب آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو مقدمہ میرے پاس آیا ہے کوٹ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی سالٹ گراؤنڈ نہیں ہے اور یہ آخر کا اس کی جب پرسیڈنگ ہوگی اس کے بعد اس نے ڈسمیس ہونا ہے تو اس کو ان لمنی وہ ڈسمیس کر دیتی ہے ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا تو ظاہر ہے لارجر بیچ بنا ہوا ہے اور وہ ڈے ٹو ڈے اس کی ہرنگ کر رہا ہے اور وہ مناصب سمجھتی ہیں فیکٹس ان کے سامنے ہیں اور ڈاکومنٹ ان کے سامنے ہیں لیکن فیصلہ تو کوٹ نے صادر کرنا ہے یہ جہاں تک بات ہے بار بار کے وہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کوٹ آزاد ہے اور اگر کوٹ کی پرسیڈنگ میں انٹرفیرنس کریں گے تو کنٹمٹ آف کوٹ ہوگا کوٹ آوائیڈ کرتی ہے اکثر بے شمار دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بات ٹی وی میں بات ہو رہی ہوتی ہے یہ اخبار میں آتی ہے تو کنٹمٹ آف کوٹ بنتا ہے لیکن کوٹ آوائیڈ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ سپیچ کے آپ کو یہ اسوسییشن کے یا پریس کے جو آپ کے رائٹ ہیں یہ بھی اپنی اعتق ہیں کیونکہ کسی اعتق پرنٹ میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا بھی ازاد ہے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کلی نہیں ہے نا وہ کہ اس کے کوئی آپ بات بھی نہیں کر سکتے اگر بات کریں گے تو آپ اوپر کنٹمٹ لگ جائے گی لیکن درمیان میں میانہ روی جو ہے وہ مناسب ہے ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کوٹ اس میں فیصلہ سادر کرے گی اور کوٹ عوام کی امنگوں کے این مطابق فیصلہ کرے گی اگر وہ غلط ہوا تو وہ غلط اس کو ڈسمس کر دیں گے اگر ٹھیک ہوا تو وہ سزا دیں گے یہ کرنا تو کوٹ نہیں ہے جو ثبوت فراہم کیے جائیں گے اس کے اکورنگ جو ہے وہ دالت فیصلہ کرے گی آرٹیکل 62 اور 63 پہ منور صاحب بہت بحث ہوتی جا رہی ہے ہوتی آ رہی ہے کہ وزیراعظم جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے اس لیے انہیں نا حل قرار دیا جائے ججز نے اپنے ریمارکس میں جو ہے وہ کوٹ کیا کہ جھوٹ کی بنیاد پر اگر نا حل قرار دیا جائے تو یہ ایک بڑی خطرناک نظیر بن جائے گی کیونکہ سیاستدانوں کا آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم میرا نام بدل دینا اور اگر وہ نہ ہوا تو جو ہے وہ میں سیاست سے تائب ہو جاؤں گا اس بارے میں کیا کہیں گے اس میں یہ اصل میں ساری جو گفتگو ہو رہی تھی مین سوال یہ ہی ہے آرٹیکل جو کانسیچوشن ہے اسلامی ریپبلک کا پاکستان نائٹین سیمٹی تھری کا اس میں آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری جو ہیں that are very important اس کی base کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ یہ جو مقدمہ اس وقت بنا ہوا ہے اور جس کی پرسیڈنگ ہو رہی ہے ultimate اس کو سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ اور سکسٹی ٹو جو ہے اور تھری جو ہے وہ qualification اور disqualification جو ہے وہ MNA کی مزلشہ شورہ کا جو میمبر ہوتا ہے MPA ہوتا ہے یا MNA ہوتا ہے یا سینٹ کا میمبر ہوتا ہے یہ 62 اور 63 میں آتا ہے qualification اور disqualification میں اور اس کی qualification کی جو ہے وہ کہ اس کی عمر جو ہے وہ 25 year ہونی چاہیے تو اس کی جو ہے سینٹ کا جو ہے میمبر بننے کے لیے اس کی عمر جو ہے وہ 30 year ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جس طرح آپ نے صادق اور امین کہا وہ بندہ جو ہے وہ اس کو convicted person نہ ہو dismiss from service نہ ہو اور وہ اسلام کو سمجھتا ہو لیکن سر عدالت کے نظر صادق اور امین کی definition کیا ہوگی دیکھیں صادق اور امین جو ہے اس اس کے اوپر بہت debate ہوا ہے لیکن ہم بھی اس کو جتنا debate کر لیں گے وہ اس کو ہم complete نہیں کر پائیں گے وہ اس اس صلح صلح میں کہ جب وہ ہم article کو دیکھتے ہیں 62 اور 63 کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب بندہ جو ہے وہ صادق convict ہو گیا ہے یا وہ تو ظاہر ہے کہ کسی convict ہو گا کہ کسی offense کے اوپر ہو گا نا یا اس نے کوئی جرم کیا ہوگا تو صادق اور امین جب ایک پرائیم منسٹر کو یا ایم این اے کو یا ایم پی اے کو ایک آفز تفہیز کیا جاتا ہے جب اس کی constitution سی بن جاتی ہے وہ elect ہو جاتا ہے تو وہ جو بھی ہمارے جو اسلامک injection ہیں اس کے مطابق اور جو اس اگر وہ کام کرے گا جو بین مسلمان مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں تو غیر مسلم بھی ہیں لیکن جو مسلمان ہے وہ قرآن اور سنہ کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو وہ 62 اور 63 کے زمرے میں وہ اس کی disqualification نہیں ہوگی اگر وہ قرآن اور سنہ کے مطابق کام نہیں کرے گا اور وہ اس کی disqualification ہوگی گا میرا یہاں پہ سوال جو ہے وہ خاصہ pointed ہے کہ جیسے ہم کوئی job حاصل کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ age کی ایک limit ہوتی ہے 35 years کر لیں 30 years کر لیں education ہے وہ آپ کی اتنی ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے صادق اور امین ہونے کی جو ہے وہ یہ کیا اس طرح سے کر کے کہ صادق اور امین ہو عظیم ہو اور جو ہے وہ ان باتوں پہ آپ کو جو ہے وہ وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں میں گزارش کرتا ہوں بات یہ ہے کہ جب بھی ملک کے اندر dictatorship آتی ہے تو وہ ہتھیار کے طور کے اوپر کئی چیزیں ایسے introduce کروا دیتی ہے کہ جو ان کے پاس ہتھیار ہو کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے وہ disqualify جو ہے وہ کر دے اس کا تعلق جو ہے یہ جو 62 اور 63 جس طرح سے ابھی بزاعت کی کہ وہ قرآن اور سنہ کے اوپر چلنے والا انسان ہو مجھے آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن اور سنہ کے اوپر جو ہے وہ سو فیصد ابل پیرا ہے اور کچھ ایک میٹر جو ہیں وہ سملیوں کے اندر لگائے گئے ہیں جی بلکہ صادق اور امین کا جو بیسیکلی لفظ ہے کوئی جب کسی سے پوچھا جائے گا کہ یہ صادق اور امین ہے آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باسور 63 کا اطلاق ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم کاغذ فائل کرتے ہیں اس وقت جب سکولٹری ہوتی ہے تو وہاں پر ایک عجیب منظر جو ہے پہلے تو ہوتا ہے کوئی کسی کی سمجھ بھی آتا ہے تو وہ چھے کلمیں سننا شروع کر دیتا ہے کوئی کہتا ہے کل ہو اللہ سنائے ذرا سن لیں ذرا بات بڑی مزید آ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آج تک کوئی تاریخ نہیں ہے کہ کاغذ جمع کراتے ہوئے جس کو کل ہو اللہ وہ حد نہ آتی ہو وہ اس کو ڈسکوالی فائی کر دیا گیا ہو بنیادی مقصد اس کا اس شک کا یہ تھا کہ جس طرح بتایا کہ صادق اور امین ہونا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عوضے کے اوپر موجود ہے یا اس سے پہلے کوئی اس نے سرکاری معاملے کے اندر جو ہے آہ بدھیانتی کی ہے اور وہ ثابت ہوئی ہے اس کے اوپر تو وہ جو ہے وہ اہل نہیں ہے میمبر صوبائی اسمبلی بننے کا یا میمبر نیشنل اسمبلی بننے کا پرائم منسٹر اور پاکستان کی منسٹر اور پاکستانی اور منسٹر بننا تو بات کی بات ہے اگر کوئی اس موقع کے اوپر بھی یہ ثابت کر دے کہ یہ فلا شکس جو ہے فلا معاملے کے اندر سزا یافتہ ہے تو وہ رکن جو ہے اس کے کاغذار جو ہے وہ کسی تائیم کے بھی پاس نہیں ہوتا ہے اس کے جگہ پھر سزا یافتہ آہ یا کوئی اور آپشن بھی رکھی جا سکتی تھی اگزیکٹ صادق اور امین کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہوگا یہ یہ دیکھ رہے یہ تو ایسی بات ہے میں نے آپ کو بتایا نہ کہ یہ اتھیار کے طور پر میں بھی آ جاتا ہے میں تھوڑا سا فعید صاحب کو وہ دیکھیں کہ صورتحال قرآن اور سنہ کی بات ہو رہی ہے صادق اور امین جو ہے وہ سپیشلی یہ آرٹی کانسیچوشن میں یہ ایڈ کیا گیا تھا زیاؤلاق کے طور میں اور صادق اور امین جو ہے وہ ہم اس کو لیں گے میں اقتلاف کروں گا وید صاحب سے اس بات پہ صادق اور امین جو ہے وہ قرآن اور سنہ کے مطابق لیں گے اور اس کو اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم اور قرآن اور سنہ کے مطابق کام نہیں کر سکتے تو اس کو نکال دیں تو جب تک وہ کہم ہے اس میں تو آنریبل سپریم کورٹ کے ایک جیج صاحب نے بھی فرمایا تھا لیکن بعد منہوں نے کہا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا انہوں نے بھی کہا کہ صادق اور امین کی بات آئے گی تو ساری اسمبلی ایک آدھ کے علاوہ فارغ ہو جائے گی تو ہمیں جو ہے وہ قانون کا اترام کرنا چاہیے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کا قانون کا اترام کرنا چاہیے اور دوسری طرف ہم ویلیشن کرتی ہیں اس پہ میرا اقتلاف ہے ان سے کہ صادق اور امین ہونا چاہیے جو پارلیمنٹ میں ہے وہ اس کو صادق اور امین ہوگا تو جو بائیس کروڑ عوام ہے وہ ان کو دیکھ کے صادق اور امین بن جائے گی اگر وہ ہمارے نمیندے جو ہے وہ صادق اور امین ہونا ہے وہ نبی پات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صفات میں سے ایک اور انسانیت کا ایک بڑا خوبصورت میار ہے لیکن ان اصلاحات کی جو ایک عدالتی جو تعریف ہے وہ بڑی غیر واضح سی ہے لیکن اس میں تو دیکھیں جب تک وہ بندہ عدالتی عدالتی اگر اس کو ہم چیک کریں تو وہ صورتحال یہ ہے کہ کوٹ جب کسی کو کوئی سزا دیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ وہ ڈسکوالیفائی کرتا ہے اس حافظ سے پھر وہ 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 سزا دینے میں اور بات ہے سادق اور امین کا جو اگزیکٹ لفظ ہے اس میں وہ صداقت ہے اس میں سچا ثابت ہونا ہے کہ سادق اور امین وہ اس وقت کوٹ نے کوٹ نے دیکلیر کرنا ہے جب کوٹ کے سزا یافتہ ہو کوٹ کہے گی کہ کہ میں کسی کے اوپر الزام لگا دوں اور اس الزام کو ثابت نہ کر سکو وہی بات آپ والی آپ صحیح کہہ رہے ہیں تشریح اس کی صحیح کر رہے ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کوٹ جو ہے وہ ڈیکلیر نہیں کرتی کہ یہ بندہ صادق اور امین نہیں رہا تو اس وقت تک وہ اپنا آفس جو ہے اس بنیاد پہ وہ خالی نہیں کر سکتا یا اس کو آپ ڈی سیڈ نہیں کر سکتے جب وہ صادق اور امین کوٹ اس کو سزا سزا دے گی تو وہ ڈی سیڈ ہو گیا سر سزا یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے نہیں صادق اور امین کا مقصد دیکھیں نہ وہ صادق رہا جو وہ بات کہہ رہا تھا نہ وہ سچا رہا اور نہ جو امانت اس کے ذمہ دی گئی تھی نہ وہ امانت دار رہا تو صادق اور امین تو نہ رہا اگر کوٹ نے اس کو جو ہے وہ سزا یافتہ کر دے گیا سزا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو بھی اس کے خلاف مواد تھا وہ ثابت ہو گیا جو بھی پٹیشنر سائیڈ پہ اس کے خلاف الزامات لگائے جا رہے تھے وہ درست قرار پائے ہیں لہٰذا وہ صادق اور امین نہیں ہے لیکن 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 میں تھوڑا سا اس اس گراؤن پہ میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں کہ صادق اور امین کا ہم قانون کے مطابقی بات کر رہے ہیں اس وقت میں پانامہ کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ صادق اور امین کا اگر اس میں یہ آئیڈ کیا ہوا ہے تو پہلے ہی جب الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ جس طرح یہ وحی صاحب نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ صادق اور امین کی لفظ اس میں ڈالنے کی ضرورت پیش آئی ہے جب اس وقت کے حکمران نے ڈالا تھا تو اس کے بعد والے جو سمیتے تھے کہ یہ نامناسب بات ہے تو اس کو نکال دیتے وہ تو ڈکٹیٹر نے بھی نہیں نکالا بعد والے میں جو مشرف تھا وہ بھی آیا سکٹی ٹو سکٹی ٹری کو انہوں نے اس میں قانون سے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا لہٰذا آپ چاہئے کہ ہمیں قرآن اور سنہ کے مطابق زندگی گزارے اور ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی جس طرح کی ہماری دنیا میں جگہ انسائی ہو رہی ہے پاناما والی کے ڈس آنیسٹیں ہیں میں آپ کو ایک انٹریسنگ بات بتاتا ہوں لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ بولنا بھی مسلحتن آپ جھوٹ بول سکتے ہو جو بولنا صد سے بہتر ہوتا ہے نہیں مسلحتن کا کچھ حالات میں یہ کوئی جنگ لگی ہوئی ہے جنگ تو نہیں ہے وہ تو اس حالات میں ہوئی ہے کہ جب آپ مناسب سمجھے کہ یہ میں اگر بات کروں تو میرے بات کرنے سے فساد کھڑا ہو جائے گا کسی کی جان چلی جائے گی تو اس وقت آپ جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں سب کنڈیشنز تو اپلائے ہو رہی ہے نا نہیں اب یہ نہیں دیکھیں جھوٹ تو جو ہے نا وہ سخت ممانت ہے اسلام کے اندر جو ہے لیکن اس میں یہ جو آپ بات کریں نا وہ علماء کرام نے اس کی definition یہ کی ہے کہ اگر کئی میہ بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اس کی صلاح کروانے کے لیے آپ کچھ ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ دونوں کی دل جو ہی ہو جائے اور صلاح نامہ ہو جائے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جوٹ جو ہے وہ شامل کریں یہ بات کریں ہوں لیکن یہ صرف میہ بیوی پہ اپلائے نہیں ہوتا ہے یہ بہت سارے بہت ساری جگہیں ہیں میں آپ کو ایک example دیتی ہوں کہ میرے ایک جانے والے ہیں وہ نوروے میں ہوتے ہیں تو ان کے بوس نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ تو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو ان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ان نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں میں نے تو اپنی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کو فون کر کے بلاتا ہوں نا تو آپ کہتے ہیں کہ میں دو منٹ میں آ رہا ہوں لیکن جو ہے وہ آپ تین یا چار منٹ میں آتے ہیں تو یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہوئے نا تو کلچرل ڈیفرنس بھی ہے مطلب ہم کئی دفعہ دو منٹ تین منٹ کہتے ہیں لیکن ہم اس کو پانچ منٹ دس جھوٹ تو وہ بھی ہے یہ کوئی فکریں جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں جس کو کہہ لے کہ راچ بس گئے ہیں میں آپ کو کل ہی ایک واقعہ سناتا ہوں ایک نوجوان جو کہ امریکہ میں رہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میری جو زندگی ہے اس کے اندر تبدیلی کس طرح سے آئی کہ میرے پاس ایک امریکن آیا اور میں نے اس کو موبائل سات سو ڈالر کے اندر جو ہے فروخ کر دیا وہ گیا اس سے موبائل جو ہے وہ پانی میں گر گیا اس نے آ کر بتایا کہ مجھ سے یہ پانی میں گر گیا ٹوٹ گیا ہے کہتا ہے میں نے اس کو ایک فارم دیا کہ آپ اس میں سے اس کے اوپر لکھ دیں کہ یہ جو موبائل ہے میں لے کر گیا اس کے اندر خرابی تھی تو اتنا آپ لکھ دیں تو میں آپ کو نیا موبائل دے دیتا ہوں تو کہتا کہ اس نے مجھے کہا کہ میری ویلیوز جو ہے وہ آپ نے سات سو ڈالر لگائی ہے کہ میں سات سو ڈالر کے لیے جھوٹ بولوں تو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی اس دن تبدیل ہو گئی کہ بھی میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے اس کو یہ پیشکچ کر رہا ہوں اور ہزاروں ایسی چیزیں کر لیتا ہوں لیکن یہ ایک مسلمان نہیں ہے اس کے باوجود یہ جھوٹ بولنے کے لیے پیار نہیں ہے تو وہ پاپندہ سلاست ملکہ اس نے کہا اپنی زندگی کو کہ میں نے اس دن سے اپنی زندگی تبدیل کر لی اور میں نے کوشش کی کہ میں ایک بہتر مسلمان بن کے دکھاؤں اور اپنی زندگی میں سے جھوٹ جو ہے وہ نکالو تو چیجہ اس کو ہمیں ماننا چاہیے اطراف کر لینا چاہیے کہ باہر کی دنیا میں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ فرق آج ضرور ہے کہ وہاں جو بات ہوتی ہے کمیٹمنٹ کو آن کیا جاتا ہے اور وہاں پر بھی سیاست ہوتی ہے لیکن اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی کہ کسی کے اوپر روز گند اور کیچڑ اور بہتان بہتان پازی اسلام کے اندر سخت ترین اس کی جو ہے ممانت فرمائی گئی ہے لیکن ہمارے سیاست دان اور ہمارے اندر یہ کلچر سر وہی بات ہے کہ ایک جھگڑے میں دو پارٹیز ہیں ان کے اپنے میرٹس ہو سکتے ہیں آپ کے اپنے کچھ ثبوت ہیں یا آپ کے اپنے معاملات ہیں جو آپ عدالت میں دے رہے ہیں تحریک انصاف کے اپنے ہیں وہ عدالت میں فیصلہ کرنا ہے لیکن اگر آپ یہ جو سچویشن ہے وہ دونوں کے لیے آپس میں آپ کے لیے ناقابل قبول ہے لیکن آپ کے اپنے میرٹس ہیں اور ان کے اپنے ڈی میرٹس ہیں کشمیر اور انڈیا کا معاملہ لے لیں پاکستان اور انڈیا کا معاملہ لے لیں کشمیر ہے کشمیر میں پاکستان کے اپنے کچھ میرٹس ہیں اور ڈی میرٹس ہیں اور انڈیا کے اپنے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہی کلچرل ڈیفرنس ہی آ جاتا ہے نا نہیں یہ بات نہیں بات رسل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جہاں بار بار جو ہے وہ شب خون مارا گیا اور حکومتوں کو ختم کیا گیا اور جو ڈکٹیٹرشپ آئی لیکن آج ہم جیسے جو پولیٹیکل برکر جو آج اسمبلیوں میں پہنچے ہیں وہ اس وجہ سے آج آپ کو نظر آرے ہیں کہ ہم نے مارشللہ کے خلاف ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو ہے وہ جمہوریت کی پاسداری کے لیے ہم نے اللہ کے فضل کرم سے جیلے کٹی مارے کھائی اور اپنے سٹرانس کے اوپر مضبوت رہے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے کہ تبدیلی آئی ہے پیپل پارٹی نے بھی بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہے اور ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے پیپل پارٹی کی حکومت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا صرف اس وجہ سے کہ ملک کے اندر جو جمہوریت ہے وہ ڈی ریل نہ ہو اور جو ہے عوام بہتر طور کو پر فیصلہ کریں اور آپ نے دیکھا کہ چاروں صوبوں کی جو جماعت تھی وہ آج ایک صوبے تک جو ہے وہ محدود رہ گئی ہے اس وجہ سے کہ وہ کارکردی کی دکھانے میں ناکام ہوگی یہی ہم کہتے ہیں کہ دو آزار اٹھارہ کا الیکشن کا انتظار کریں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اندھیروں سے نکال کر اجانوں میں لے کر جائیں گے ہم دہور سے راچی تک موٹر میں بنا کر اس وعیشت کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں ہم نے اللہ کے فضلوں کرم سے چینا اور اس کے ساتھ جو ہے جتنے بجلی کے منصوبے مکمل کرنے ہے اس کے بعد قوم خود فیصلہ کرنے کی جس کو وہ اگری حکومت دینا چاہیے یہ تو آپ اوپر ایک الزام آ رہا ہے کہ ویسے ہی کہ چونکہ مکمکہ کی آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو ہم نے ڈیریل نہیں کیا جو جینوین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر اتجاج کرنا چاہیے وہ اپوزیشن کا حق ہے وہ اس کو اٹھانا چاہیے چونکہ لوگوں کی اصلاح اسی میں ہے کہ وہ اپوزیشن کا جو اور آرٹیکل پاسٹ اور تریسٹ کی جو عملی تشریح ہے وہ بھی ہونی چاہیے اور انڈر اوٹ جو حلفیا بیان ہے اس پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ناظرین پیناما لیکس مقدمے میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت جاری ہے لیکن ابھی بھی صورتحال غیر واضح ہے عدالت جو ہے وہ معاملے کا جو بھی فیصلہ کرے لیکن ایک بات یہ تیہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا مقدمہ ہے پروگرام حقائق سے اپنی میزمان عثمان خان رومی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر